اگر آپ کو سماج میں عزت بانی ہے اور آپ سڑک پہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو دیکھا دیکھیں آپ کسی پیٹ کا کسی جوگ کا کسی کیٹ کا نام نہیں پوچھ رہے ہیں اس کے ریٹ پہ دیان دے رہے ہیں اور کونسی بریڈ ہے اس پہ دیان دے رہے ہیں کہ یہ ہسکی ہے یہ لابردور ہے یہ گولنر فریور ہے ایسے تو کم ساڑھا تین سو بریڈز ہیں پرجاتیاں ہیں صرف اسی ڈوگ کی بریڈ کی میں آگر بات کروں تو تو اس سے آپ کی عزت نہیں بڑے گی سماج میں کیونکہ یہ کوئی ٹوئی نہیں ہے یہ کوئی شوشہ کرنے کی چیز نہیں ہے کوئی شوپیس نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج من بھر گیا کل فیک تو کوئی دوسرا لے آو اس کی ہمیں ہاری بیماری میں ساتھ اینا ہے سارے زندگی ساتھ اینا ہے جیبان ساتھ اینا ہے آپ کی سماج میں ساتھ بھی بڑھتی ہے جب آپ کسی ایسے ضرورت من جانور پگردیں جس کو سچ پر ضرورت ہے جو سینئر ہے جو ایڈلٹھ ڈوگ ہے جو پپی نہیں ہے جو کسی بیماری سے جوج رہا ہے جو پیلائیز ہے جو کینسر پیڑت ہے جس کو فوستر کی ضرورت ہے جس کو گھر چاہیے کیسی پس کسی بھی بھی کسی بھی کیسی بھی کروڑی بھی ٹھے ہر سامن ہے جب کا ایک ہر سامن ہے جب کسی بھی نہیں ہے جو پڑت گھر چاہیے بھی ورک کیسی بھی ان روڑی کو دخشت کی دورت ہے جب ہر سامن ہے جب ہر ایسے خصوص وید کی دورت ہے اور پاپی کو چیز سی کھانا ہا شڑت ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا ڈاغ ایڈلٹ ہو بلکہ وہ شاند ہوتا ہے آپ کو تنگ زیادہ نہیں کرے گا پپی میں اینورجی بہت ہوتی ہے انسان کے دو سال تین سال کے بچے کی طرح ہوتا ہے ان کو بھی سکھانا اتنا ہی آسان ہے جتنا کی ایک ایڈلٹ کو سکھانا یہ سمجھانا لیکن ایڈلٹ آپ کو ایزیلی سمجھ جائیں گے وہ ایزیلی ٹرین ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ شاند ہوتے ہیں سکھانا ہوتا ہے اور آپ کوشش کیجئے آپ اڈاپٹ کیجئے سٹریٹ ڈاغ بیسی ڈاغ کیونکہ انڈیا کے لائے کلائمٹ کے تاب سے انڈین ڈیسی ڈاغ آپ دیکھا دیکھیں لوگوں کے مد جائے کیونکہ سماج میں سب تب ہی بنے گی جب کسی زیرورت من کی مدد کریں گے اور آج اگر آپ کے پر سو بھاگیے ہیں آپ کے پر سالیس سمردھی ہیں سب سو بیدھائیں ہیں تو کوشش کیجئے آپ ان کو یوز کریں ان لوگوں کے لئے ان جانبوں کے لئے جن کے پاس یہ سب سو بیدھائیں نہیں ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کے پرانے اچھے کرموں کا فل ہے کہ آج آپ کے پاس اچھی چیزیں ہیں اچھی کسمت اچھے گھر میں پیاد ہوئے پیسہ ہے کھانا پینے کھانی کی جگہ ہے لیکن اور شاید آپ کے پر پیشلے کرموں کا نتیجہ ہے فل ہے اور ابھی کی کرموں کا لیکن یہ تب ہی تک رہے گا جب تک آپ ابھی کی چیزوں کو آگے آنے والی ٹائم میں بھی اچھے سیلوک کرو گے اگر آج ان کا دروپیوگ کرو گے تو کیا آنے والی ٹائم میں یہ سائے چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اور جب آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو کیا آج ٹائم سے آپ کو کوئی مدد کرے گا کیونکہ آپ نے بھی تو کسی کی مدد کری نہیں سوچ یہ ذرا